اہدہ غیر سیاسی لیکن حل چل ہے سیاست کی کراچی کی سیاست میں حل چل ہو رہی ہے سندھ کے گورنر کی تبدیلی کا امکان ہے گورنر سندھ کے لیے جسٹس ریٹائر مقبول باقر اور سابق ڈی جی ایف آئیے بشیر میمن کے نام زیر غور ہیں ایم کیو ایم نے گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کر دیا ذرائع کے مطابق گورنر سندھ کی تبدیلی سے پہلے ایم کیو ایم کو اعتماد میں لیا جائے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان معاہدے کے تحرم سندھ میں گورنر نون لیگ کا ہوگا دوسری جانب ایم کیو ایم سرائے کا کہنا ہے گورنر سندھ کی تبدیلی پر اعتماد میں نہیں لیا گیا ہمیں اطلاع تو ٹی وی سے ملی وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی وزیراعظم کے دورہ کراچی میں ان کے ساتھ ہی موجود تھے مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہم ایشہ کسی نے نہیں رہنا کچھ ایسا کرو کے لوگ یاد کریں گورنر سندھ کی میڈیا سے گفت کو کہا گورنر کی تبدیلی کی باتیں پہلے بھی کئی بار سن چکا ہوں میڈیا میں خبریں دیکھ کر وفاقی وزیر جام کمال کا بھی فون آیا وہ بھی اسی حوالے سے پوچھ رہے تھے پسلے بیس مہینے میں کم از کم بیس دفعہ مجھے یہ میسیج ملا ہے کہ آپ کو گورنر شپ سے اٹھائے جا رہا ہے بلکہ ابھی بھی میں پسلے آدھے گھنٹے سے اپنے واتس اپ پر جام صاحب کا میسیج دیکھ رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ کہیں چل رہا ہے کہ گورنر سندھ کو چینج کیا جا رہا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ساری زندگی کسی کو نہیں رہنا لیکن آپ ایسی مثال چھوڑ کر جائیں کہ آنے والا خود اس میں سے راستہ تلاش